اسلام علیکم دوستو میرا نام انصر باس ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ہوتا ہوں گا کہ آپ اڈاب ریڈر کی مدد سے اپنی فائل کو کس کس فارمیٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں سو ویڈاوٹ اینی فردر ڈیو لیٹس جمپ ایٹو تا ویڈیو دوستو آمی سے جو لوگ مجھے پہلی مردہ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک آنمر بھی کلک کر دیتا تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک باہت آنے ہی پہنچیں تو دوستو چلتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پر دوستو اپنے فائل میں آنا ہے ایکسپورٹ ٹو کے اپشن میں آنا ہے مائکرسورٹ ورڈ کے اپشن میں آنا ہے یہاں آپ کو دو اپشن چوہا ہوں گے مائکرسورٹ ورڈ ڈاکومنٹ اور مائکرسورٹ جو پرانا ورجن اس کا مائکرسورٹ آفٹس کا ہوتا تھا دوستو اب یہ جیسے میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں اس کو یہاں کوئی نام دے دیں ورڈ ورڈ اوکے دوستو فائل اکسپورٹ ہو رہی ہے اب آپ کے سامنے آئے گی یہ دیکھیں دوستو دوستو مائکرسورٹ ورڈ کا ٹرائل ورجن دوزہ دسک دوزہ دیں ورڈ میں یوز کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اوپن ہو کر آگئی آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی نام تیند کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے ڈاکومنٹ میں یوز کر سکتے ہیں اب is کو میں کروس کر دیتا ہوں دوستو آپ pdf کی فائل کو microsoft word میں spreadsheet میں excel format میں atos.presentation میں jpg میں jpg میں test میں hmlweb میں ritex document میں 非ی ایس میں post script میں text document میں plain text document میں اور xml format میں بھی convert کر سکتے ہیں دوستو آپ میں سے جو لوگ فائل convert کرنا جانتے ہو ya pdf reader evaluated کرنا جانتے ہیں وہ آگے والا پارٹ سکر کر سکتے ہیں میں نے جو بیسک بتانا سامنے بتا دیا ہے لیکن اگر آپ نے فائل کرمٹ کرنا سیکھنا ہے تو آپ فردر ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی فائل ریزلٹڈ آئے گی آپ کے سامنے وہ بہت ہی قسمائی دیول ہوگی آپ اسے کہیں بھی چاہیں آپ نے مطلب کے لیے جیسے استعمال کرنے چاہیں ویسے استعمال کر سکتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے پی ڈی ایف اوپن ہے اس کو آپ یہاں پر ایڈیٹ بلکل بھی نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے مطلب بٹن پر ایس کی ہے اور یہاں پر کوئی لفظ یا ری ایکشن شور نہیں ہو رہا دوستو جب آپ پی ڈی ایف اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس کو ایڈیٹ کرنے کا کوئی اوپن نہیں ہوگا یہاں آپ کے سائیڈ بار ٹور میں آپ کو بہت سے اوپن مل جاتے ہیں آپ اس کو اسپورٹ کر کے کنسٹرمائز کر سکتے ہیں یا اسی سائیڈ کے اندر آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے فائنل فائل پی ڈی ایف کی دینی ہوتی ہے آپ اس کو یہی پر اس کو ایجسٹ کر سکتے ہیں ارینج کر سکتے ہیں اور اس کو کسمائز کر سکتے ہیں اس کی جو الائیمنٹ چینج کر سکتے ہیں اس کو روٹریٹ کر سکتے ہیں ٹیکس کو اس کو ٹیکس کو منپلیشن کر اپنا نام لکھ سکتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ فائل میں آئے ہیں اگر آپ کو اسپررچئ Sueٹ کے لئے ضرورت ہے تو آپ regarding ایکزل میں بھی کرمرٹ کر سکتے ہیں اس کو مارکوسنوفت پاور پوائنٹ میں کرمرٹ کر سکتے ہیں میں آپ їپیج لگہ کے ساتھ کریں کیونکہ اس نے اس نے اس طرح زیادہ نہیں ہے میں ساری تھیوری ہے اس لئے میں اس کو مارکوسنوفت پاور پوائنٹ میں کرمرٹ کروں گا اس کا ہر ایک پیج پاور پوائنٹ کے ایک پیج کے ساتھ آ جائے گا دوستو جیسے میں نے بولا تھا ہر ایک پیج کا ایک الیدہ پارپوائنٹ پیج بن چکا ہے آپ اس کو ٹرانزیشن دے سکتے ہیں اس کے جو الیدہ الیدہ پارٹ ہیں پیرگراف کے اس کو آپ انیمیشن دے سکتے ہیں اور مختلف ٹرانزیشن کے ساتھ اس کو پریزینٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو پریزینٹ بھی بنانا ہے آپ اس کو یہاں بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں جہاں بھی کچھ بھی آپ اسے سیلیکٹ آل کر کے ڈلیٹ کر دیں جو آپ کا دل چاہے آپ وہ کر سکتے ہیں یہ فولی کسٹمائیزیبل پارپوائنٹ میں آپ کی فائل بن چکی ہے جو آپ نے پی ڈی ایف کی ایکسپورٹ کی ہے دوستو ایک بات دھیان میں رکھیں میری اس فائل کے انچاز پیج ہیں اگر میں اس کو جی پی جی میں کنورٹ کروں گا تو اس کے ہر ایک فائل کا علیدہ علیدہ نام بن جائے گا اس کو میں اس کی نام کے ساتھ بن لکھ دیتا ہوں اور ہر ایک فائل کی علیدہ علیدہ جی پی جی فائل بنا دے گا اس کو میں کروس کر دیتا ہوں تو انچاز فائل بن کے رہیں گی دوستو یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے بولا تھا ہر ایک پیج کی علیدہ جی پی جی فائل بن جائے گی لیکن اس کا علیدہ آپشن نہیں ہے کہ اس پیج کی صرف جی پی جی بن جائے یہ تمام پیجز کی جی اے پی جی بنا دیتی ہے اور یہ دوستو جو میں نے پہلے ایکسپورٹ کی ہیں دوستو فار اگزمپل آپ کے پاس صرف اڈاب ریڈر ڈی سی ہے اور آپ کے پاس کوئی دوسرا سورٹسیر نہیں ہے یا آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر پا رہا ہے تو میرے پاس ایک اور حل موجود ہے آپ فائل میں آئیں ایکسپورٹ میں آئیں اور یہاں پہ تی ایکسٹی فائل میں بھی آپ اس فائل کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ دیکھیں اس کو میں رکھتا ہوں اس کی ایکسٹی اس کا نام رکھ دیتا ہوں اور اس کو سیو کر دیتا ہوں اور یہ جو فائل دوستو بن جائے گی یہ آپ کے جو ٹیکس ڈاکومنٹ جو ہر وینڈو میں تقیبن ہوتا ہے اس میں یہ اوپن ہو جائے گی دوستو جو ہماری ٹیکس فائل دوستو ٹیکس ڈاکومنٹ میں جو ہماری نے فائل ایکسپورٹ کیا ہے وہ ایکسپورٹ ہو چکی ہے دیکھتے ہیں کیسے ایکسپورٹ ہوئی ہے دوستو کیونکہ یہ ٹیکس ڈاکیمنٹ ہے اس میں صرف صرف ٹیکس کاپی ہوگا جتنا بھی ٹیکس وہاں پر ملکھا ہوا ہے آپ اس کو بعد میں میکروسوفت ورڈ میں آرینج کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ کو مختلف پروسس ہے لیکن جو ٹیکس ہوگا چاہے وہ ڈورٹ ہے چاہے وہ کومہ ہے وہ آپ کا سب کا سب ٹیکس کاپی ہو جائے گا سو دوستو اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں میں نیکس پیڈیو میں اللہ تعالیٰ آپ کا حامین آسرو اللہ حافظ